بی بی سی اردو کے پروگرام فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میں اس وقت ایفیٹ میں واقعے جو ڈسٹک کورٹس ہیں وہاں پر موجود ہوں جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے ایڈیشنل ڈسٹک انسیشن جج اتار ابانی نے سابق سوارتکار شوکت مقدم کی بیٹی نور مقدم کے قتل کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ چوبیس فروری کو یعنی آج سے دو روز کے بعد سنائی جانے کا امکان ہے یہ عدالتی کاروائی تقریباً سات مہینے سے بھی زیادہ عرصہ چلتی رہی پروسیکوشن کی طرف سے بھی یہ چیزیں آتی رہی بہت سے درائل دیئے گئے پھر ڈیفنس کی طرف سے بھی بہت سے چیزیں آتی رہی تو یہ اس میں اتار چڑھاؤ اگر یہ کہا جائے کہ اس مقدمے کی عدالتی کاروائی میں آتا رہا تو غلط نہیں ہوگا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شاہ خوبر صاحب جو کہ اس مقدمے کے مدعی یعنی جو شوقت مقدم ہیں ان کے وکیل سے ان سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کو وہ کتنی حد تک وہ متمعین ہے کہ انہوں نے جو دلائل دیئے تھے اس پہ جو فیصلہ ہے وہ ان کے حق میں آئے گا جی شاہ خوبر صاحب آپ نے اتنا عرصہ دیئے ہیں سارے دلائل دیئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارگومنٹس جو تھے وہ ایسے سرکمسٹانشل ایویڈنس کے بنیاد پتہ ہے جس پہ فیصلہ جائے وہ آپ کے حق میں آنے کا امتحان ہے جی سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ ہمارا ایک ٹیم ورک تھا جس میں میرے ساتھ میرے معامن نسار اسخر صاحب بھی تھے اور اس میں جو انہوں نے بڑی بہنت کی اس پورے کیس میں جتنی بھی آج تک کاروائی ہوئی دیکھیں وہ اگزابتہ ہوتا ہے کہ گو کہ ہمارے پاس اچھا کیس تھا ہمارے پاس جو واقعاتی شہادت تھی وہ بڑی سٹرونگ تھی اور جتنی جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ فورنزک ریبورٹری کی ریپورٹس اور جتنی بھی سائنٹیفک بنیادہ پر جو شہادت اکٹھی کی گئی تھی جس کو چلان کا حصہ بنایا گیا تھا اس میں ہم بڑی سٹرونگ تھے لیکن کیونکہ ہمیں یہ تمام چیزیں پاسکیشن کو یہ کیس اپنا پروف کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم نے بڑی محنت کی جتنے گواہان گزارے وہ بالکل انہوں نے وہی موقف اختیار کیا جو کہ استغاثہ کا موقف تھا جتنی ڈی اے ٹیسٹ ریپورٹس آئیں وہ ہمارے حق میں پوزیٹیو آئیں اس میں سی سی ٹی وی ریکارڈنگ تھی ان کو بھی ایک قانون شہادت آرڈر کے میار کے مطابق ہمیں اس کو ایک بطور ایویڈنس پیش کرنا تھا تو یہ تمام چیزیں کیونکہ ہم نے انیس گواہ پیش کی ہے اس میں تو جب انیس گواہ پیش کی ہے تو پھر جتنے ملزمان ہیں ان کے وقلا کا بھی ایک قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر پھر جرہ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنا ٹائم لگا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا غیر ضروری اس میں جو ہے تاخیر ہوئی کیونکہ یہ ضابطے کی کاروائیاں تھیں استغاسہ نے اپنا کیس پیش کرنا ہے اس کے بعد پھر ملزمان کو بھی ان کے دفاع کا موقع دیا جاتا ہے تو اس لیے یہ اتنا طویل ٹائم لگا لیکن ہمارے حساب سے یہ اس کی جتنی بھی جلد از جلد سماعت ہو سکتی وہ ہو گئی اور آج جب آپ نے دیکھا کہ دونوں فریقین نے اپنے اپنے دلائل جو ہے وہ کنکلوٹ کر لی ہیں اور جج صاحب نے اب چوبیس تاریخ جو ہے وہ اب فیصلے کے لیے رکھی اور اس کے لیے جو بھی کیس ہے ہمارا وہ انشاءاللہ اس کا جو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اپنا ایک کیس اچھا پریزنٹ کیا پروسیکیوشن کا تو اس میں نہ صرف نور مقدم کو ان کی فیملی کو بلکہ تمام ان لوگوں کو جو کہ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اس کی سنسیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس میں انصاف ملے گا اچھا میرے ساتھ ساکر بشیر صاحب میں موجود ہے ساکر صاحب آپ شروع دن سے اس کو قبر کرتے رہے ہیں آپ کو اس پوری عدالتی کاروائی کے دوران جو آرگومنٹس ہوتے رہے دونوں جانب سے زیادہ تر سٹرانگ جو چیزیں چھی آپ کو کہاں پہ لگیں اور کہاں سے ان لوگوں نے اگر اس معاملے میں کہیں پہ التوا بھی مانگا گیا تو وہ کس کی جانب سے مانگا گیا التوا تو جو دیفنس سائٹ سے اس کی جانب سے بہت ساری اپلیکیشنز آتی رہی ہیں بہت ساری اپجرمنٹس بھی درمیان میں ہوئیں لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی شواہد کی کہ کس کے زیادہ مضبوط لگے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دوں کہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ جو مرکزی ملزم ہے زائر جعفر اس کی دیفنس کے لیے اس کے والدین یا اس کی فیملی یہ وقت گزرتا گیا تو وہ انہوں نے دیفنس لیا بلکہ اس کی جانب سے ایک کانسل جو آسکاندرز والکرنین سلیم ہائر کیے گئے لیکن کیونکہ زائر جعفر نے اس پہ سائن نہیں کیا وقالت نامہ پہ تو اس کو بطور سٹیٹ کانسل جو ہے وہ اس میں لگایا گیا اس کے بعد ہمیں ایسی کہانیاں جو ہے وہ یا انہوں نے جو دیفنس لیا دیفنس کہیں گے کہ اب پورٹ نے دیکھنا ہے کہ انہوں کا دیفنس ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو وہ جو دیفنس انہوں نے لیا ایک نئی چیزیں تھیں بلکل کہ وہ نکتہ ہے اور عام لوگوں کو اس کا نہیں پتا کہ یہ 342 ایک تو بیان کیا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کیا اگر اس کو مانا جانا ہے تو اس کو پورا مانا جانا ہے یا پکنچوز کا بھی کوئی اس میں کوئی لکونہ تو نہیں کہیں گے لیکن ان میں کوئی ایسی کوئی آپسن موجود ہے جی بلکل یہ تو چونکہ جب میں نے کل اس بحث کا آغاز کیا تھا پروسکیوشن اور کمپلیننٹ کی طرف سے تو میں نے چونکہ بہت سارے جو ان کے حصے تھے ان کی جو بیانات تھے 342 کے جو اصل میں بیان ملزم ہوتا ہے وہ کورٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ وائے دس کیس اگر اس یوں آپ کے خلاف یہ کیس کیوں منایا گیا تو وہ اپنا ڈیفنس پلیٹ کرتے ہیں تو کل میں نے بھی موضوع دادل سے یہ ریکویسٹ کی کہ جس میں جو قانونی حصول یہ ہے کہ 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے ایکیوز کی اس کو تو یا وہ کلی طور پر اس کو یقین کیا جائے گا یا اس کو کلی طور پر ریجیکٹ کر دیا جائے گا تو ہم نے پھر یہ کیا کہ جو زم نے اجاگر کی جس کے اوپر جو تیرپی ورکس کے جو لائر تھے انہوں نے بھی اور خاص طور پر جو ان کے والدین جو ہیں ان کے لائر نے بھی اس پر خاصا ایکسپشن لیا تو لیکن عدالت نے بھی ان کو یہی کہا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہی بات جو ہے وہ جو میں نے اور ہماری ٹیم نے بھی یہی بات کی تھی تو اس میں تو کوئی ابحام ہے نہیں ہے تو اس میں بلکل یہ بات ہے کہ جو تین سو بیتاریس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو یا ٹوٹلی بیلیو کیا جاتا ہے یا ڈس بیلیو کیا جاتا ہے ساکیف صاحب اس پوری عدالتی کاروائی کے دوران جو مین اکیوزڈ ہیں ظاہر زاکر جعفر کے ان کا رویہ دوسرے جو اکیوزڈ ہیں اس میں یہ کیسے مختلف تھا اور یہ وہ اس میں عدالتوں میں کیا کیا ہوتا رہا ہے آپ کو تبہلی چشمدیت گواہ ہوئے اس کے ان کے رویہ میں بھی بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا ہم نے شروع میں جب اس ملزم کو لیا جاتا تھا عدالت میں عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فیملی ممبر یا کوئی بندہ ہوتا ہے لیکن ان دنوں نہیں ہوتا تھا صرف کوئی ایک وکیل صاحب جو ہے وہ موجود ہوتے تھے تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جب فیزیکہ ریمانڈ کے دوران ہی ملزم سے ایک سوال کیا گیا تو کوئی اپنے ڈیفینس میں کچھ کہنا چاہتی ہیں جس دنوں عدالت جو ہے جوڈیشل پہ اس کو بھیج رہی تھی تو کیونکہ وہ بولتا نہیں تھا تو پہلی دفعہ بولا تو وہ اس نے بڑا ایکوریٹ جواب دیا کہ میرا وکیل جو ہے وہ بات کرے گا وہ میرے والے جو بھی اس نے بات کرنی ہے تو یہ کسی بھی ڈیفینس اس کو ملزم کے لیے ایک مناسب جواب ہوتا ہے اس کے علاوہ اتار جڑاؤ یہ دیکھا کہ تقریباً تین چار ماہ یہ سموتلی چلتا رہا پیشیاں ہوتی رہیں یہاں پہ اس کی موجودگی بھی رہی جو کمرہ عدالت میں یہ بھی دیکھا کہ وہ دو تین سماتیں ایسی تھی شدید وہ شور کر رہا تھا بات کر رہا تھا جو شوقت مقدم صاحب ہیں ان سے بقاعدہ معافی بھی مانگی ایک دو دفعہ کہ مجھے معاف کر دیں پھر کورٹ سے بھی دو تین دفعہ مخاطب ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ انسینٹی پولی کی اپلیکیشن آگئی پھر اس کو ایک دفعہ کرسی پر اٹھا کے لائے گیا اس کے بعد دوبارہ جو انہوں نے کہا میڈیکل کروائے تو دوبارہ میڈیکل کروائے گیا یہ انٹرسٹنگ ہے کہ جب اس کو دو ہفتے تین ہفتے اس طرح کی سیچویشن میں وہ کرتا رہا تو جب دوبارہ میڈیکل کروائے گیا تو حیران کون طور پر جو میڈیکل تھا جو اڈیالا جیل کی جو میڈیکل ٹیم تھی انہوں نے اس کو مکمل فٹ قرار دیا اور وہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد تقریباً ایک منت کو ہونے کو ہے جب سے وہ ملزم پیش ہو رہا ہے مکمل فٹی نظر آ رہا ہے اچھا اب ایک کیونکہ اس حوالے سے نہیں شاہ خوبر صاحب کے اس کے وقیل ہیں اس کے آگے جو ریمیڈی ہے جو قانونی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں یہ طریقے کارکہ ہے یا آپ کون سا اڈاپٹر لیں گے اگر ان کو سزا ہوگی تو وہ کون سا اڈاپٹر سکتے ہیں کہ پروسیکشن نے بھی اپنا کیس پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اور ڈیفنس نے بھی اس کو ڈیفنڈ کرنا ہوتا ہے لیکن جو فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے ہم پر امید ہو سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھا ایک کیس پریزنٹ کیا جس میں ہمیں کبھی امکان ہے کہ اس میں جو ہے وہ انصاف ضرور ملے گا اور ملزمان کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا دی جائے گی لیکن اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو اگر ہماری حق میں ہوتا ہے تو یقینا جو ملزمان ہیں ان کو اپیل کا حق جو ہے وہ قانون دیتا ہے اور خاص طور کے اوپر اگر کسی کو سزا موت ہوتی ہے تو اس میں بھی قانون موجود ہے کہ وہ جو عدالت ہے وہ پھر پورا ایک ریفرنس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کراتی ہے اور جب تک ہائی کورٹ کے کم از کم دو جج حضرات جب تک اس کیس کو دوبارہ ری اویلیوئیٹ نہ کر لیں تو اس وقت تک جو سزا موت ہے اس پہ عمل نرامت نہیں ہوتا تو یہ تو بات بالکل ہے اور اسی طرح کی اگر پروسکیشن بھی اگر عدالت کے کسی فیصلے سے سیٹسفائیڈ نہ ہو یا مطمئن نہ ہو تو اس کے پاس بھی ایک اپیل کا حق جو ہے وہ ہائی کورٹ میں موجود ہوتا ہے بہت شکریہ چونکہ چوبیس کو اس کا فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے کیونکہ جس طرح شاہ خابر صاحب نے کہا کہ یہ تو عدالت کی رسکریشن ہے کہ وہ فیصلہ کیسے کرتی ہے لیکن اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ جو کمپین خاص طور پر اس واقعے سے متعلق چل رہی ہے وہ بہت زیادہ تھے اب چوبیس کو کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو پھر چوبیس کو ہی پتا چلے گا فیلال اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیلات جاننے کے لیے ویژٹ کیجئے ہمارا پتا ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام شہزاد ملک کو اجازت دیجئے